بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ضمیر انجینئر آپ کو اپنے چینل ضمیر انجینئر یوٹیوب چینل پر خوشہ مزید کہتا ہے تو دوستو آج کا ٹوپک بہت ہی ایزی اور آسان قسم کا ہے کیونکہ میں آج آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں بتانے والا بلکہ میں صرف اپنے چینل کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ میرا چینل کس سے ریلیٹڈ ہے اور کس کس کو اس چینل سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو دوستو میرا چینل پیورلی کنسٹکشن کے حوالے سے ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے خدایوں سے لے کر فنشنگ تنگ کے تمام مراحل میرے چینل پر آپ کو میری ویڈیوز کی صورت میں ملیں گے اور میری ویڈیوز میں خدایوں سے لے کر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فانڈیشن میں سٹیل کس طرح سے یوز ہونا ہے بنیادیں اور اس کے علاوہ آپ پوری بلڈنگ کا فنشنگ ورک آپ کو ملے گا ویڈیوز کی صورت میں اور اس کے علاوہ آپ نے چنائیاں کس طریقے سے کروانی ہیں اور کیا کیا چیزیں چنائی کرتے دوران آپ کو کرنی پڑیں گی تاکہ آپ کے چنائی کے بعد جو پلستر کیا جاتا ہے وہ مضبوط رہے اور اس میں کریکس نہ آئیں اور اس کے بعد جب آپ پلستر کرتے ہیں تو پلستر کرتے وقت کون کون سے چیزوں کو آپ نے خیال میں رکھنا ہے تاکہ آپ کا پلستر مضبوط رہے اس کے علاوہ میرے چینل پر آپ کو بہت عالی اور قیمتی قسم کے دروازوں کے بارے میں معلومات ملیں گی کہ کہاں سے ملتے ہیں اور سریعہ کس طرح سے فانڈیشنز میں ڈالا جاتا ہے اور کتنا ہیوی سٹیل بنیادوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کونکریٹ کے دوران ہونے والے مراحل کہ کیا کیا چیزیں آپ کو بچانا چاہیے اور کہاں سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ شٹرنگ کے تمام معاملات فال سیلنگ کے مطالق کافی ساری ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں اور فلورنگ کے حوالے سے بھی بہت زبردست اور آسان سے اور بہت سستے نسخے میرے پاس موجود ہیں اور یووی کچن کے بارے میں گلاس کچن وہ بھی میرے پاس ویڈیوز ہیں آپ وہاں سے دیکھ کے بنوا سکتے ہیں کونٹیکٹ نمبر تقریباً میری ویڈیوز میں لیے ہوئے ہیں تو دوستو اگر میری ویڈیوز پسند آئیں تو ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں لاتا ہوں کسٹیکشن کے حوالے سے بہت ہی معلوماتی قسم کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی رہے اور اس میں میرا بھی فائدہ ہے کہ مجھے بھی اس سے بہت اچھا کچھ مل جائے گا سیکھنے کے اور آپ لوگوں کو بھی کافی ساری چیزیں ملتی ہیں تو شکریہ نئی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ